سر آپ نے بڑا آپ نے بڑا آپ نے بڑی تفصیل بتایا سر آپ نے بڑا کہہ تھا ایک بڑی خصورت ہسٹری بتایا آپ کی تمام باتوں سے آپ کی تمام باتوں سے جو میں امپریشن لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر صاحب کا ان کے اپائنٹ میں رکوانے کے لیے اس میں جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض امید عمران خان صاحب اکٹھے تھے اور جنرل باجوہ صاحب کی اشیر باد حاصل تھی ان عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کو دھرنے کو جو جی ایچ کیو کو جا رہا تھا جو بھی ہو رہے تھے آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ باز اگینسٹ تو وہی لہا رہے تھے کہ لیں جناب اور عمران خان صاحب نے چھ مہینے کی آفر بھی کر دی تھی جناب چھ مہینے ان کو اکسٹینڈ کر دیں تو مقصد یہی تھا کہ جنرل آسم منیر آرمی چیف نبھنے کوئی باد نے چھ مہینے کے لیے باجوہ صاحب جو نہیں کنچنیو کریں سو آپ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل اللہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ سارا لانگ بارچیز ایجیٹیشن یہ سب کچھ وہ کروا رہے تھے خان صاحب سے جنرل باجوہ صاحب سرگنہ تھے جی اسی تو رائی نہیں ہے یہ تو ہے کہ نہاں کا مجبوروں پر عمران خان سولت کار تھے فیضہ امیر آپریٹر تھا سکرپٹ جو کوئی تھا اس کو دیا جا رہا تھا اور بعد میں یہ تو آپ کے سامنے میں آبی کے شاہدے پروگرام میں کہا تھا پھر بعد اگلے دن کامران شاہد صاحب خود ہی بتا دیا دو دنی شاہد میں نے کامران شاہد صاحب کوئی نام نہیں لیا تھا کہ ان کے گھر کھانا کہا رہے تھے اور فیضہ امیر فائنل ہو چکا ہے اسے آتے ہی تمہارا کوٹ مارشل کرنا ہے تو کیا چیز مانے تھی پھر ہم نے سنا چار پانچ دس دن پتے ہیں ان کے فیضہ امیر دوزر ہسٹ ہو گیا ہے فیضہ امیر نے وادمہ بن گئی ہے میں ڈیسمبر دو ہزار بائیس کی باتیں بتا رہا ہوں نہیں فیضہ امیر صاحب کا یہ جنہ آسم منیر صاحب کیوں ٹریل کرتے کیوں ان کا کوٹ مارشل کیا انہوں نے ایسا کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں نہیں تو یہ بندہ آ کے آپ کا کوٹ مارشل کرے گا تو انہوں نے کیا ایسا آپ کے پاس باقی انفرمیشن ہوتی ہے بہت ساری آپ کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے ایسی کیا چیزیں کیوں جنرل فیض امیر نے اگینس آسم منیر کے ان کو باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسطیفہ بیج دے فوری طور پر میرے آٹھ دس دن رہتے ہیں چیف کے طور پر میں اپروف کر کے تمہاری چھوٹی کرا دیتا ہوں کوئی آپ کے نالج میں ہے کہ جو باجوا صاحب کو پتہ تھا آپ کو ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کیسے ایکٹس کیے تھے کوئی جنرل فیض امیر صاحب نے کہ انہیں یہ یقین تھا کہ آپ کا آتے ہی وہ کوٹ مارشل کریں گے وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گولی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے مطلب پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا اس سارا حال جانے تھا میں کونسی چیز تھی جو مقفی تھی میں بتا رہا ہوں کہ جو میں تو آپ کو یہ کبھی تفصیل پرام ہوگا تو میں نے یہ بات جس دن عمران خان صاحب نے پندرہ ایپرل دوہزار بائیس میں پساور کا جلسہ رکھا اپنی افدارہ تزمہ سے نکلنے کے بعد تو میں نے اس وقت طریقہ ساور نے اکٹھا ہے کہ حضور یہ جلسے جو ہیں یہ اسٹیالیشن رکھوا رہی ہے شہباز شریف نے پرشے دینے کے لیے کہ جنب باجہ صاحب جو ہے وہ انتیس نمبر دوہزار بائیس کو اپنی اکسٹینشن یا نظام یا نگران حکومت اسی بارے میں تفصیل اپنے کالبوں میں لکھ چکو کہ وہ وہ کہا رہے تھے اس کے اندر کوئی راکٹ سینس نہیں ہے مجھے کوئی سٹیالیشن کی اونک سونک نہیں کرنی کہ پاکستان کی پچھتر سال تاریخ میں یہ چیزیں جب ہو رہی ہیں بار میں ریپیٹ ہو رہی ہیں اس لئے اگلی دفعہ اس طرح کا واقعات ہوں گے تو اس سے زیادہ بہیمانہ تریقیس ہوں گے اس سے زیادہ بھیانہ تریقیس ہوں گے جو کیونکہ یہ پچھلوں سے ڈبل ہو کے آئے ہیں جو چیزیں بگڑتی ہیں یہ جو ہو ہے کہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اکٹوبر نومبر کے اندر عمران خان صاحب جو کچھ کرتے رہے وہ اسٹیوشن کو انڈرمائن کیا انہوں نے عاصم انیر کو انڈرمائنی کیا ایک میں لکھتے ہیں جنرل وہ تو میں کہتا ہوں گی تھی ساری خدا یہ ایک طرف پنواشی ایک طرف وہ کوئی بھانی بنے ہو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے ساسیوں کو سارے طاقتوروں کو فیل کر کے آسو منیر کو چن لینا تھا واللہ خیر والمارکری تو وہ تو خیر ایک اور بات ہے کہ وہ بان گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا میں داریک کہتا ہوں گے جی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی بلکل عمل دخل دیکھے بیسے تو اللہ کی مزی کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو کوئی دو مہینے کے اندر مچایا کیا انسٹیوشن گنڈرمائنڈ کرنے کے بعد وہ ڈھکی چھوئی بات تھی کہ آج سے بانجوہ یا آج سے منیر بجائے پھر کیا بات ہے سر جنرل فیض جنرل فیض صاحب بانجوہ جو ہے دیکھیں اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ اسیلیشن جو ہے وہ کی خواہش یہ ہے کہ حفیض اللہ نیازی ہو یا رہو کلاسہ صاحب ہو یا جو بھی میڈیا پہ ہو تو وہ کسی تکہ کنونس ہو جائے کہ پانجوہ صاحب کی وجہ سے جو ہے فائد عمیر و عمران خان صاحب کو نیکسس نیکسس پوڑا ہے ہمارے دوستوں میں یہ بات سامنے بھی آئی ہے مجھے بھی کسی نے کہا وہ میں نے کہا یار خدا کے واسطے یہ بات دکھوئے چھاکے جو جھوٹ ہو میری جو اپنی انٹیلینس ہے اس کی توہین ہے جتنی چھوٹی موٹی میرے اندر ہے اللہ نے دیا سمجھ گو چھوئے ہیں یہ اس کی توہین ہے کہ میں یہ مانو کہتی باجوہ صاحب نے عمران اور شاہزمین کے نیکسس توڑا ہے مجھے آپ یہ جو رہے ہیں میرے سمپل سیمیٹرکس ہے انہوں نے بادامی کے پروڑیم میں کہہ رہا تھا میں نے ارز کی رہا تھا میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیدھا سا اصول ہے انہوں نے کہا کہا فیض امیر صاحب کو کہ یہ افریر آپ نے بنا کے دیا میں عمران خان یہ فرنکنسٹائن آپ کی اپنی لیبورٹرین کے اندر دیا ہوئے ہیں اس کو آپ انڈو کر دیں تو آپ کی سزا بھی مٹیگیٹ ہو سکتی ہے اس کے بیوی کن تھوڑی بہت تقویز ہو سکتی ہے کوئی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بس کی کہ کچھ آپ جی لیں گے کچھ چھوڑیں گے اور آگے جو تھا پھر اس کے بعد چال سو جول کہانی تھی انہوں اگر یہ اور میرے میکننسٹو اور میں سو فیضہ غلط ہوں گا یہ میرے وجہدان ہے ہمارے ساتھ رہے بھی حفیظ رہے سب یہ بتائیے کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں یا اس میں بھی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا اور کچھ اس سے پہلے ہو جائے گا یا اس دن کوئی ہونے نہیں دیا جائے گا میرا خیال آٹھ ستمبر کے جلسہ سو فیضہ دھو گا اور گورنمنٹ پہلے بھی نہ کوئی پرابل ہونا چاہیے تھا اور زینی طور پہ تو تیار تھے کہ وہ کئی بہر کرانے ہیں اصل میں عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وعدہ پڑے ہوئے ہیں کہ جو وہ وعدہ کیا تھا تو توٹ گئے تھے اے وہ پنجہ اگست دوہزہ چودہ کو اسلام آدھ آئے تھے انہیں چوری ساتھ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آپ فیضہ باد سے یہ اسلام آدھ میں اٹر رہے دیں اور فلان جگہ چھکر پڑی کے بعد بیٹھ جائیں گے جیسے وہ آئے تو اسی ٹاگر ڈی چاپ پہ بیٹھ گیا اور امیلٹوری ساتھ صاحب پہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ شخص نے میرے ساتھ بہت ہی مجھے لٹ ڈاؤن کیا ہے اور ہم نے وزیراعظم نواز سیر بھی ہم نے اس کو اجازم دیتی دے دیتی دوزہ اس کے بعد ایک اور چیز میں بات ہے کہ عمران خان صاحب کے نئے زندگی میں جتنے ناکام لانگ مارچیز اور پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں شاید ہی کسی لیڈر کے پات اتنا بڑا عذاب ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی بائی پچیس میں مئی کو آہ تیس لاکھ بندہ لانا تھا دوہ دار بائیس میں اور اسلام آدھ میں تو اب نے دیکھا کہ تین لاکھ بندہ نہیں تھا پھر چھبیس نومبر کو انہوں لوگوں سے قسم قرآنی حال پھٹھا ہے اور ان کو راوٹ بندی لے کہنا تھا جب جنرل ناصر مونی کی اپارمنٹ رکھوانی تھی تو اس میں ان کو اپنی سختنا کامیوں کے آپ اسلام آدھ کے رہنے والے ہیں کہ جو بندہ سٹنے ٹاؤں میں سڑک کے ایک کنارے جلسہ کرے وہ کونی لیڈر ہوتا ہے یا مقامی ایک لوکل لیڈر ہوتا ہے جو سڑکوں پر جلسہ کرتا ہے عمران خان نے کیا اور وہ بھی اس میں بھی وہ گو مگوئی شفیت میں دے کہ دو مہینے لوگوں جب قسم قرآنیوں اٹھاتے رہے حال پھٹھاتے رہے کہ ان کے تو وہاں جا کے تاثر یہ دیا ہے دو بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں فراغلی سے ایک اپنے آپ کو اور ایک اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے اوپر بھرنے مٹنے والوں کو ان کو دھوکہ دے کہ ہم اسلام آباد جانے جاتے تھے نہیں جا رہے برائت کرے تو یہ